ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج جو ہے بہت دنوں بات آپ کو اس فارم کا اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اور کافی چینجز ہوئے ہیں کیا کیا ہوئے ہیں وہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور گرمی جو ہے بہت تیز پڑھنے لگی لہباد جو ہے ہمارا یو پی میں جو کہ یو پی کا سب سے گرم شہر رہ رہا ہے یہاں پر چاوالیس دگری تک ٹیمبر جا چکا ہے اور پھر بھی جو ہے ہم نے یہاں پر ادھم نیچرل انوارمنٹ میں رکھا ہے برڈس کو اور کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی سب الحمدللہ ٹھیک ہے بھی برڈس بھی اندر دکھائیں گے اور یہاں پر ہریالی بھی آپ جیک سکتے ہیں اس میں پانی وغیرہ خوب لگاتے رہتے ہیں اور یہاں پر ہم نے کچھ سن فلاور کے سیڈ جو رہتے ہیں برڈس کے لیے وہ ایسے ہی کنار گرانے لگا جیادا اور اتنے سارے پیڑ بھی نکلائیں اس کے اور اس میں جو ہیں فول بھی نکلے گئے ہیں کافی بڑے بڑے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہوم بریڈ مرگیاں تھیں یہ ان کی ایج قریب تین منت کی ہو رہی ہے اور یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ قریب چالیس سے اوپر ہے یہ تو اتنا زیادہ دھیٹ ہے دم جیسی گیٹ کھولو باہر آنے لگتا ہے تو کافی بڑے بڑے سائز بھی ان کے ہو گئے ہیں اور یہ جو ہیں دوستو ان کو ہم ہٹائیں گے آگے چل کے دیری دیرے کر کے ہٹاتے جا رہے ہیں باقی اور بھی جو مرگیاں تھیں ہمارے پاس انہی کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی ہم نے اٹھا دیئے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے فیز اینڈ ہیں گولڈن فیز اینڈ ان کے بھی چکس وغیرہ جو ہیں ابھی پندرہ دن بیس دن کے قریب ہو گئے ہیں جو کہ ابھی ہم ویڈیو میں دکھائیں گے تو ویڈیو کو اس کے مت کریئے گا اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو مزا آنے والا ہے اور ابھی بھی یہ کچھ کچھ جن پر ایک وغیرہ اسی باسکٹ میں جو بنی ہوئی ہے اس میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر جو رنگ نیک اور میلینسٹک کا پیر ہے رنگ نیک کا یہ دوستو میل ہے اور میلینسٹک کی دو فیمیل ہے ان لوگوں نے تو قریب پچپن سے ساٹھ ہنڈے پہلے کلچ میں ہی کنٹینویسلی دے رہی ہیں یہ لوگ ابھی بھی یہ ایک آدھ ہنڈا مل جاتا ہے تھوڑے سی کاؤنٹنگ گم ہو گئی یہ بنی ہے ڈیلی ان لوگ کے دو ہنڈے دونوں فیمیل دے رہی تھی ان کے بھی چکس وغیرہ نکلے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر ہمارے جو بلیک آسٹولب کے بچے تھے قریب یہ دو مہینہ پلس ہو گئے ہیں اور سائز بھی ان کا کافی اچھا گین ہو گیا ہے اور اب یہ فل بلیک جو ہے نظر آنے لگے ہیں تو اس میں جو ہے قریب چار مرگے اور سولہ مرگے نکلی ہیں جو کہ کافی اچھا ریشیو ہے اب یہ بھی شاید پانس سے چھ مہینے پہ ہوتے ہوتے ایگ لے کرنا اسٹارٹ کرتی ہوں گی ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہیں اور ابھی ایگ کا اتنا کام بھی نہیں ہے اور یہاں پر ہم نے صرف سنالی اب کی بار ڈال دی ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پہلے کلچ کے بچے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرگہ کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ قریب چار مہینے کا ابھی اکیس تاریخ کو یہ چار مہینے کا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فل بڑا دیکھنے لگا اور سب سے بڑی بات دوستو یہ میٹنگ بھی کرنے لگیں ابھی اس کا کلی پر سو دیکھا تھا تو یہ بلیک والی مرگی ہے اس سے یہی والا مرگہ میٹنگ کیا تھا جو کہ ابھی یہ صرف چار مہینے کے بھی نہیں ہے آج دس تاریخ ہے تو قریب گیارہ دن بار یہ چار مہینے کے کمپلیٹ ہوں گے اس میں بھی قریب چودہ پندرہ مرگیاں ہو گئی ہیں تین مرگی اس میں پرانی پڑی ہوئی ہے سنالی کی اور باقی اس میں چار مرگے ہیں ایک یہ مرگا ہے اور باقی ایک وہ دکھرا مرگا ادھر اور بھی دو مرگے اور ایک وہ لال والا مرگا ہے وہاں پہ دکھرا ہے ایک اور ایک یہ مرگا تو چار مرگے یہاں پہ چھوڑ دیئے ہیں اور باقی ہم چلیے اب سیٹ اپ کے اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو سیٹ اپ کے اندر کیا کہ چل رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سیٹ اپ کے اندر دوستو جاوا کے چیز جو ہیں وہ سارے ہی بڑے ہو گئے ہیں ایک باکس یہاں پر ٹھانگا رہا گیا تھا ابھی میں نے جس اس کو ہٹا کے ادھر رکھا ہے تو بچے جو ہیں نیچے دیکھ بھی رہے ہیں یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مٹکیں لگا رہے ہیں تو جاوا کے بچے جو نکلتے ہیں تو مٹکیوں میں چلے جاتے ہیں باقی جاوا کی کوئنٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے جاوا اب یہ انشاءاللہ نیک سیزن جب بریڈ کریں گی تب اس میں مزہ آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئنٹیٹی ابھی اس میں شاید بیرے ساپ سے سکسٹی پلس لیکن میں صرف دس پیر لے کے آگئے تھا اور دو کلچ میں ہی سکسٹی پلس جاوا ہو گئے ہیں اور زادہ اس میں وائٹ ہی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہمارا ڈائیمنڈ ڈف کا سیلورڈ ڈف کا پیر تھا اس کے پہلے کلچ کے بچے میں آپ کو دکھاتا ہوں ادر پہ ہوں گے چائے دو پر ہی بیٹھے ہیں کہیں وہ ایک دوستوں پیچھے بیٹھا ہے ابھی فوکس کرتا ہوں آپ کو یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بچے ہی ہے اور ایک دوستوں یہ بیٹھا ہے دونوں یہ بیٹھے ہیں جو کہ آلموز بڑے رکھنے لگے ہیں اور اس کے پاس سیکنڈ کے لئے جو نو نے پھر سے کیا اور دو بچے پھر سے نو نے نکالیاں ایک بچہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے اور ایک بچہ یہ ابھی چھوٹا ہے تو یہ دو بچے پھر سے نکالیاں تو دونوں کے لئے جو اس کے ماشاءاللہ کافی اچھے رہے اور اس طرف جو ہے بجیز کا سیکشن ہے ان کی بھی بریڈنگ ہم نے بند کر دی تھی اور اس میں سے جو کچھ پتھے بھی یہاں سے سیل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جو پتھے اور بھی ہیں ان کو بھی ہم ہٹا دیں گے اور اس کے بعد جتنے بیڈر پیر ہیں وہ ہی اس میں رہیں گے اور جو فیزینڈ کے بچے ہیں آپ کو بول رہتے دکھانے کے لئے وہ سب ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر گولڈن ہے یہ بھی سامنے گولڈن کا بچہ ہے یہ اپنیز بینٹم بھی ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کے بچے باشا اللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں کالے والا جو بچے دیکھ رہے ہیں دوستو وہ ملینسٹک ہے اور جو سٹیتر کے طرح دیکھ رہے ہیں لائٹ کلر میں وہ رنگ نیک ہے یہ بچے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جہاں رائیو چل گئے یہ رنگ نیک نکلے گا یہاں پر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ جیپنیز بینٹم کی ہے تو یہ ابھی جو بڑے بچے اس میں دیکھ رہے ہیں یہ قریب 20 دن کے ہو گئے ہیں باقی چھوٹے والے بچے اس میں بات کے نکلے ہوئے ہیں تو اس میں گریب 20 سے 22 بچے ہیں اور ان کو یہاں پر شفٹ کریں گے یہاں پر جو ہے دیسی بچے ہیں یہ انشاءاللہ ایک دو دن میں چلے جائیں گے یہاں سے اور پھر یہ جو بچے ہیں یہ اس والے پورچن میں چلے جائیں گے اور یہاں پر ہمارا وہی یلو ساگٹ کانور کا پیر ہے اور اس کے بعد یہاں پر کبوتروں کا جو سیکشن ہے اس میں کبوتر بھی کافی اچھے ہو گئے ہیں اور جیپنیز بینٹم ہم نے اسی میں چھوڑ دیا تھے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں جیپنیز بینٹم ہم نے اس میں ڈال دیا تھے اور کبوتر کے بھی بچے کافی نکلے ہیں اب اس میں سے بھی کم کریں کبوتر اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کبوتر میں بھی اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کبوتر کا شوق بھی مجھے زیادہ نہیں ہے اور اس کو بس ایسی ٹیمپریری رکھ لیا تھا جب جگہ بنی دی تو ابھی ہم نے اس میں سوچا ہے کہ کبوتر کی جگہ پہ ہم یہ فیز اینڈ اور جیپنیز بینٹم کے جو بچے ہمارے پاس ہیں یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس میں اچھے سے ان کی گروہ ہوگی مٹی وغیرہ بھی اس میں ڈال دیں گے تاکہ وہ اس میں کھیلیں اور آپ کو یہ آئیڈیا کیسے لگا گیا یہ سارے فیز اینڈ کے جو بچے ہیں ہم اس میں شفٹ کر دیں گے تو ان کی گروہ بھی کیسی رہ گی آپ ضرور کمنٹ باک سے مت آئیے گا تو یہی دوستو فل سیٹ اپ تھا امید کرتے ہیں آپ کو سیٹ اپ کا اوور ویو جو ہے وہ دیکھ کے مزا آئے ہوگا اور ہاں کوکٹیل بھی ہمارے جو ہیں وہ اب فلی ایڈلٹ ہو گئے ہیں کوکٹیل جو ہے فل ایڈلٹ ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ ان سے جو جولائی اور آگست میں بریڈنگ سیزن آئے گا ان سے انشاءاللہ اس میں بریڈ لائیں گے تو اس کی بھی آپ کو بریڈنگ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اس میں کافی کلر کے بچے نکلیں گے یہ پائیڈ ہیں لیکن اس میں پرل بھی نکلیں گے گرے بھی نکلیں گے کریم بھی نکلیں گے کیونکہ سب کے یہ سپلٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے مزا آنے والا ہے تو ویڈیو کو دوستو یہی آن کرتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مزا آیا ہوگا تو اس کو لائک کریے اور نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے ازاد دیئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اور بھی ایسے مزدار ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ دعویہ درکھئے گا